سینیٹر فیصل ماؤڈر کی پریس کانفرنس کا معاملہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا چیف ٹسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کل سماعت کرے گا جسٹس ارفان سادت اور جسٹس نائی مختر بینچ کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ میں نیتر امیم کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی آئندہ سماعت بینچ کی زستیابی پر ہوگی عدالت کا حکم بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر بھی ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت اگلی سماعت پر بھی مختوم علی خان دلائل جاری رکھیں گے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیتر ترمیم سماعت کا حکم نامہ طلب کر لیا دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے کہا مختوم علی خان آپ اونچے آواز میں دلائل دیں تاکہ ویڈیو لنک پر موجود بانی پی ٹی آئی بھی آپ کو سن سکیں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کی موجودگی میں دنیال پاور پروجیکٹ کے منصوبے پر دستخد نو سو ساٹھ میگا وارٹ کا منصوبہ دریائے نیلم پر بنایا جائے گا اس موقع پر انجنئر عبیر مقام، رانت انویر حسین، موسن اقوی، وقار نور سمیت اہم شخصیات موجود اور برطانی کے بعد بیلجیم میں برسلز پارلیمنٹ کے لیے پاکستانی نوجوان بھی سیاست میں متحرک ہو گئے بائیس سالہ پاکستانی نجات چودری محمد علی برسلز پارلیمنٹ کے انتخابات کا حصہ بن رہے ہیں امید یہ جا رہی ہے کہ چودری محمد علی لوسر انتخابات میں جیت کر برسلز پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے